انڈیا جا کے اب میرا خیال وہ ہماری تو ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پہلی بات ہے ہی نہیں ہے اور اگر ہمارے وہ مطلب اباوشداد کی جو ان کے لوگ تھے کاش اگر وہ لوگ اس ٹائم زندہ ہوتے تو پھر ان سے کوئی نہ کوئی پرانے بدلے لے لیے جاتے ہیں سمجھتا ہوں ان کا جو سیاسی نظام ہے اور جس طرح سے انہوں نے جمہوریت کو اپنے ملک میں پروان چڑھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے فوج کو بیرکوں میں رکھا اور فوج سے وہ کام لیا جو کہ لینا چاہیے یہ وراثت اگر ہمیں وہاں سے مل جاتی تو ہمارے یہاں پہ آج معیشت کے یہ حالات نہ ہوئے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی فیملی کو سیف کرنے کے لیے لے کے در ادھر بھاگ رہے تھے اس طرح کی کنڈیشن تھی جو اپنے بڑھوں سے سنائے تو تب تو بس یہی ہونا تھا کہ جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں ان کو خیریت سے پاکستان لے کے آ جائے السلام علیکم سسر ایکال نمستے دعا ہم آباز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حانیہ تنویر آج کا موضوع آپ کو بتاتے چلے تو آج ہم بات کریں گے کہ جس دور میں انڈیا اور پاکستان آزاد ہوا تھا اگر اس دور میں ہمارے بڑھے ہوتے یا ہم لوگ ہوتے تو کیا لے کر آتے انڈیا سے پاکستان اور پاکستانی جو ہیں وہ یہاں سے انڈیا کیا لے کر جاتے آج یہ جانتے ہیں پاکستانی عمام سے کہ آج اس بارے میں کیا ریوز دیتی ہیں آج ہمارا بہت مزے کا کوشن ہے بہت مزا آنے والے تک تک دے دیکھتے رہے ہیں ہم آواز اور میرے ساتھ لیں جب پاکستان انڈیا سے آزاد ہوا تو اس دور میں کیا لے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے عباو اجداد سے پوچھتے آ رہے ہیں مطلب دادہ دادی وہ اسی عمروں میں مطلب وہ جب ہوئی ہے پارٹیشن تو وہ بھی اس ٹائم اپنے انڈیا سے چھوڑ کے سارا ادھر آئے ہیں تو ان کا تو یہی کہنا ہوتا تھا کہ بیٹا مطلب جو چیزیں ہمارے پاس وہاں پر تھیں اور جن شرائطوں پہ ہمیں وہاں سے یہاں لے کے آیا گیا تھا مطلب ہماری زمین جائداد سمجھ لیں اور جتنے بھی اساس آجات تھے جن شرائط پہ ہمیں وہاں سے بھگایا گیا تھا کہ آپ کو یہ سب چیزیں آپ کو وہاں میں مل جائیں گی تو لیکن ان کیس وہ چیزیں ان کو آج مطلب یہاں اس کے آلٹرنیٹیو کچھ بھی ایسا نہ مل سکا جس کے وجہ سے اور یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کو پتا تھا کہ ہم آگے اپنی پشتوں کو مطلب جب ٹرانسپر مطلب ان کو وراثت میں جاتی ہیں تو ہم ہماری پوری پشتیں مطلب آگے اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں تو لیکن جب آج ہم اکسر ہم ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ یہی بتا رہے تھے کہ بیٹا اگر آج نکامی ہماری ساری ہے تو وہ یہی چیزیں تھیں کہ جو ہم اپنا سب کچھ وہاں چھوڑا ہیں اور اگر وہ چیزیں آج ہمارے پاس ہوتتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی ایک سٹیبل گزار رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی مطلب پوری زندگی کسی قسم کی ان چیزوں کی کوئی پریشانیاں نہ ہوتیں تو میرا یہی خیال ہے کہ اگر واقع ہمیں ہمارا حق وہاں سے مل جاتا ہے مطلب ہمارے ساسا جات اور زمینے جائدہ جو بھی ہوتا تو آج ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کہہ کہتے ہیں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں کیا لگتے آپ کو کہ اس ٹائم جو ہمارے پاکستان کا ہے سیچویشن ہمارے پاکستان کی چلی ہے کہ یہ سٹیبلی سیابیلٹی کی سائٹ پر ہم جا رہے ہیں کہ جس طرح سے انڈیا اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس کے بلکل آپوزٹ سائٹ پر جا رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دراصل یہ ہے کہ پہلے دن سے ہر انسان کو اپنی افرات افری پڑی ہوئی ہے ہر انسان اپنے اقتدار کے لیے خیل رہے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں مفاد کے لیے خیلتا ہے مطلب کوئی اپنے سے نیچلے طبقے کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھتا اگر کوئی میڈل کلاس پرسن ہے اگر کوئی امیر آدمی ہے اگر کوئی غریب آدمی ہے غریب مطلب وہ اپنا دیکھ رہے جو میڈل کلاس آدمی وہ اپنا دیکھ رہے کوئی کسی کے لیے نہیں جی رہا مطلب صرف اپنے ہر کسی کو پڑی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہی سوچ ہماری پوری زندگی رہی اور ہم کبھی زندگی میں جیتے جی ایسے پاکستان ترقی کر سکے گا میرا نہیں پاکستان کے جو حکمران ہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں پاکستان کے حکمران یہ بات سوڑی سی پولیٹیکس پہ بھی آ جاتی ہے تو میرا جو اپنا ذاتی مشفرہ ہے جیسے کہ بلکہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے جو آپ سے دس پندرہ سال بیس سال پہلے جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے اپنا اتنا بھی نہیں وہ کر سکے کہ اگر ان کا اپنا کوئی افراد مطلب جیسے کہ اپنے واشیر صاحب دو تین سال سے اپنے ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں کس بھانے سے بھاگے ہیں کہ جی وہ اپنا علاج کرونے گئے تھے تو کیا انہوں نے بیس پچیس تیس سال جتنی بھی سال انہوں نے حکومت کی ہے وہ ایک ایسا ہسپتال نہیں اپنے پاکستان میں بنا سکے جہاں ان کو اپنا علاج ہو سکے کم از کم اپنا تو وہ کر سکتے تھے اپنی عوام کے لیے نہیں غریب عوام کے لیے نہیں کم از کم کوئی ایسا ہسپتال تو بن سکتا تھا جہاں وہ اپنے علاج کروا سکتے تھے نہیں لیکن وہ اس ٹائم وہاں بیٹھے ہوئے یوکے بیٹھے ہوئے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم علاج کرونے آئے تھے کہ وہ اپنے بیچ تیس سال میں کچھ ایسا نہیں کر سکے جو اپنے پاکستان میں بیٹھ کے وہ ان کو سکیورٹ کر سکے اب اگر آپ جانا جاہیں انڈیا آپ کو جانے کا موقع ملے تو اب کیا لے کے آرہ جائیں گے وہاں سے اب انڈیا جا کے اب میرا خیال وہ ہماری تو ان لوگوں میں سے انٹریکشن پہلی بات ہے ہی نہیں ہے اور اگر ہمارے وہ مطلب اباؤشداد کی جو ان کے لوگ تھے کاش اگر وہ لوگ اس ٹائم زندہ ہوتے تو پھر ان سے کوئی نہ کوئی پرانے بدلے لے لیے جاتے ہیں ان سے اپنے یہ زمین جائداد کا سارا ان سے بندہ پوچھ لیتا ہے لاز پہ کیا میسیج ہے لاز پہ یہی میسیج ہے کہ ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے نہ کہ اپنے مفادات کے لیے جیئے دوسروں کو بھی دیکھیں اپنے غریب عوام کا بھی سوچیں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کو اچھی راہ پہ لگائیں تاکہ ہماری جو غریب عوام ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکے اور خوشالی کی طرف ملک ہوئے اگر آپ تھوڑے لائٹر نوٹ پہ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ انڈیا کی سب سے جو خاص پوزیشن ہے وہ لطا منگیشکر کی آواز ہے لیکن ظاہر ہے یہ تو آپ کا سوال کا جواب نہیں ہوگا تو اگر اس طرح سے آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو سیاسی نظام ہے اور جس طرح سے انہوں نے جمہوریت کو اپنے ملک میں پروان چڑھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے فوج کو بیرکوں میں رکھا اور فوج سے وہ کام لیا ہے جو کہ لینا چاہیے یہ وراثت اگر ہمیں وہاں سے مل جاتی تو ہمارے یہاں پہ آج معیشت کے یہ حالات نہ ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے آپ نے بات کی بلکل صحیح ہی ہماری اس ٹائم جو ہماری ایکانومی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی کسی سے بات کرنے کو کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے سیاست اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ایک دوسرے کو الگ تھلک ہو کے بیٹھ جائیں قہد آزم اور گاندی کے اختلافات اس سے زیادہ نہیں تھے جتنے آج نواز شریف اور عمران خان کے ہیں ایسا ہی ہے وہ اگر کٹھے بیٹھ گئے تو ان کو بھی بیٹھنا چاہیے اور ملک کیلئے سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی بات کی جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں کہ مل کے بیٹھیں اور ایک کنسنسس ڈیویلپ کریں آپ ایک نیوکلئر پاور ہو کر یہ سڑکوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ٹیر گیس پھینکی جا رہی ہے اور یہ چیزیں یہ ایک محضب ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو اتنی سنس ہونی چاہیے دونوں کو کہ یہ لوگ مل بیٹھیں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایوانوں کے اندر حل کیا جائے سڑکوں پہ جس ملک میں جمہوریت ہو وہاں سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے اور ان لوگوں کو ذرا لیکن دوسری طرح سے پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ فری این فیئر الیکشن کی طرف آنا پڑے گا عوامی کریڈیبیلٹی ان کو حاصل نہیں ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا عوامی کریڈیبیلٹی حاصل نہیں ہے اسی لئے تو وہ الیکشن کران ہی رہے لیکن اگر وہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ان کا اور نیچے کو جائے گا ان کی عزت اب دیکھیں نا عمران کھان صاحب کا جلسہ بھی ہے اگر ہم دوسری سائیڈ پر دیکھیں تو ہمارے ملک میں آج یہ بھی کہا جارہا کہ دہشت گردی کا بہت زیادہ خچہ ہے کیا لگتے آپ کو کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ لیڈر ہے کھڑا ہو کے خطاب کر رہا ہے تو اس کے وہاں پر جلسے میں دہشت گردی کا خچہ ہے اور دوسری سائیڈ پر جو ہیں ان کے اوپر الزام لگیں کہ یہ لو کروا رہے ہیں دیکھیں وہی باتیں نا کہ سیاست میں بہت گند ہو چکا ہے لیکن اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل خوش آئین بات نہیں ہے یہ باتیں ملک کو نقصان پنچاتی ہیں کیونکہ آپ نے دنیا انٹرنیشنل پکچر آپ کیا دے رہے ہیں آپ انٹرنیشنل پکچر یہ دے رہے ہیں کہ جس وقت یہاں پر پی ایس ایل ہو رہا ہے وہاں پر زمان پاک نے آپ نے قیامت دھائی دی ہے یہ کوئی اچھا پیغام تو نہیں ہے تو لہٰذا یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اصل مسئلہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور ہم میں خود ایک فوجی فیملی سے ہوں میری دادہ دادو دونوں نے انہیں سو پین سٹھ اور اکتر کی جنگیں لڑی اور انہیں تمغے ملے اور ہماری فیملی زیادہ ایف و سامی بیک گراؤنڈ ہے مگر اس کے باوجود میں مایوس ہوں آج کل یہ دیکھ کر کہ جس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہتر لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور انہیں اپنی اچھائی کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر نکل کے ملٹری کا جو وقار ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے اور اگر ہم دوسری سائٹ پر دیکھیں کہ جس سائٹ پر ہمارا آج کا چل رہا ہے ملٹری کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ اپنا کردار اچھی طرح سے نبھاری ہے دیکھیں جہاں تک بورڈر کی بات ہے وہاں پہ تو نبھاری ہے جہاں تک آپ کی جو فوج کا جو کام ہے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے اور جو انہیں نہیں کرنا چاہیے وہ وہاں پہ بیڑا گھر کر رہے ہیں اور بڑے افسوس سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی ہمارے چیف صاحب چینج ہوئے ہیں وہ نئے جو چیف صاحب آیا تھے ان سے ہمیں زیادہ امیدیں تھیں ابھی خیر تھوڑا عرصہ ہوا ہے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ان سے ٹھنڈی ہوای نہیں آ رہی جو کہ آنی چاہیے ہیں ابھی تو آہیں سنائی دے رہی ہیں لیکن انشاءاللہ امید رکھیں اچھا ہوگا صاحب پاکستان کے لئے لاس میں کیا میسج دیں گے پاکستان کے عوام کیلئے میرا یہی میسج ہے کہ تعلیم جب حاصل کرنے درسگاؤں میں گھسیں جب ٹیچر پڑھانے کیلئے کلاس روم میں گھسیں تو یہ سوچ کے نہ گھسیں کہ دن کے آٹھ گھنٹے پورے کر کے مہینے بعد ہاں لے کے نکل جانے یہ سوچ کے گھسیں کہ آپ ایک قوم کو بنانے کا کردار ادا کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں اور اس لئے پاکستان میں استاد کا میار اور استاد کی عزت عزت عوام نے دینی اور میار استاد نے بنانا ہے اگر یہ دو چیزیں ہم کر لیں تو ہم یہاں پر بڑا ہی ایسا انقلاب کھڑا کر سکتے ہیں جو کہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو تعلیم بلکل کی ہے اور میں جسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں پروریس چیاریٹی فاؤنیشن جو چلا رہا ہوں ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم میاری تعلیم دیں کیونکہ اب ہمارا ریش کا مسئلہ نہیں ہے سکول چولستان میں بھی ہے راجنپور میں بھی سکول کھل گئے لیکن میاری تعلیم کا اگر آپ بات کریں وہ نہیں ہے تو لاہور میں بھی آپ کو مشکل سے ملے گی بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے نا میں ہرکس ان سکولوں کی بات نہیں کر رہا جس میں لاہور کے پانچ ہزار یا دس ہزار بچے پڑھتے اور جن کی مینے کی تیس تیس ہزار فیس ہے میں ان سکولوں کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹے سیکنڈ ٹائر پرائیوٹ سکول ہیں یا گورنمنٹ سکول ہیں ان کا سٹینڈرڈ بڑا قویسچن ہے بلکل ایسا ہے یہ تو بہت مشکل قویسچن پوچھ لیا ہے اس طرح میرا جو خیال ہے جو صورتحال تھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی فیملی کو سیف کرنے کے لیے لے کے در ادھر بھاگ رہے تھے اس طرح کی کنڈیشن تھی جو اپنے بڑھوں سے سنا ہے تو تب تو بس یہی ہونا تھا کہ جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں ان کو خیریت سے پاکستان لے کے آیا جائے دوسری سائیڈ پر ہم دیکھیں تو سب یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا جب ہمارے الائدگی ہو رہی تھی تب ہمارے جو اپنے بڑھے ہیں انہوں نے جو جو چیزیں وہاں پہ انہوں نے لے کے آنا کہ ان کا دل چاہا وہ لے کر بھی آئے ہیں اپنے گھر کی جو ان کی خاص چیزیں تھی تو اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ وہاں سے کیا خاص چیز لے کے آگا ہے میں کچھ بھی نہیں میں اپنی فیملی کو سب سے پہلے دیکھتا اور ان کو خیریت سے لے کے آتا کوئی بھی چیز نہ لاتا اگر فیملی آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے اور اگر میں لالش کرتا جولری زیور وغیرہ اس طرح کی چیزیں سوچتا تو نہ فیملی بچا پاتا اور نہ وہ چیزیں لے کے آ سکتا کیونکہ جو لالش ہے بہت بوری بلایا اور میں نے بھی رستے میں ختم ہو گئے ہونا تھا آشا مجھے یہ بتائے کہ جس طرح سے آپ نے کہا لالش بہت بوری بلایا ہے دوسری سائٹ پر کرے گا ہم دیکھیں تو آج کل پاکستانی جو ہے وہ بھی بہت لالش کرتے ہیں پاکستانی لالش نہیں کرتے سائری کرنے کے لئے بچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے افتاری کے لئے کچھ نہیں ہے جن کو اللہ تعالی نے دیا ہے بہت زیادہ دیا ہے وہ یہ سوچتے کہ اگر ان پیسوں سے کسی کو افتاری کروہوں گا یا کسی کو سائری کروہوں گا تو اللہ پاک مجھے میرے روزے کا تو سواب دیں گے پتہ نہیں کتنے زیادہ اور روزوں کا سواب ملے گا اور ان کی آخرت بھی سبرے گی یہ سوچ رکھ کے چلنا چاہیے انسان کو اگر اچھا قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالی آپ کے لئے بہتری پیدا کریں گے اور لوگ بھی آپ کو دعا دیں گے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اب اگر آپ انشاءاللہ اور اب اگر آپ جائیں انڈیا آپ کو جانے کا مقامل ہے تو وہاں سے آپ کیا لے کرائیں گے کیا لے کروں گا کیا لانا چاہیے گے کچھ بھی نہیں میں یہ لے کروں گا اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ انڈیا جا کے جتنا ہو سکے وہاں پہ پیار کا پیغام ان کو دوں محبت کا ایک ہاتھ بڑھاؤں اور جو رنجش ہیں وہ کوشش کروں ختم کرنے کی اگر میں اس میں کوشش اپنی پوری کر پایا تو میں سمجھوں گا میں بہت بڑا گفٹ انڈیا سے لے کریں ہوں پاکستانیوں کے لئے کیا لیں گے جس طرح سے انڈینز پاکستان آئیں جیسے جو ان کا دربار ہے یہاں پر وہاں پر تو وہ لگاتے ہیں ہاتھری دینے کے لئے اور اگر جو ہندوی آتری ہیں وہ وہاں سے آئیں تو کیا لگتا ہے کیونکہ پاکستانی بھی انہیں اسی طرح سے آگے سے کریں گے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کریں جی پاکستانی دل سے ویلکم کریں گے کبھی بھی نہیں چاہیں گے انڈیا کیا کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی آئے گا ہمارے ملک میں ہم ان کو بہت زیادہ انشاءاللہ پیار دیں گے اور کہتا ہے نا کہ تاج پہ سر پہ بٹھا کے رکھیں گے انہیں اتنی عزت دے کے بھیجیں گے کہ اگر ہم ہماری عوام یا ہم لوگ کل کو انڈیا جائیں کسی بھی کنٹری میں جائیں وہ ہمیں اتنی رسپیکٹ دے سکیں اور کیا پہ کام دیں گے انڈیا اور پاکستان کے لئے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لڑائی جگڑیں سب کچھ ان کو ختم کریں لوگوں کی باتوں میں آکے کچھ لوگ ہیں میرے خیال سے 5-10% لوگ ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں جو کہ دونوں ملکوں میں پیار محبت اخلاق نہیں چاہتے باقی ماشاءاللہ انڈیا کی عوام وہ بھی بہت زیادہ پیار کرنے والی ہے لووینگ ہے ان کے ڈرامیاں سیریل موویز ہر چیز میں دیکھتا ہوں ان میں بھی کوٹ کوٹ کے محبت اور پیار بھرا ہوا وہ ذرا سا کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور الحمدللہ ہم پاکستانیوں میں بھی ایسے ہی ہے تو برائی دونوں کی طرف نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو دونوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں اور دونوں کنٹریز میں سارا سسٹم خراب کر رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو کوشش کریں پیار سے سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اسی طرح محبت سے اخلاق سے دونوں کنٹریز آپس میں چلیں تو بھی مرز یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتی میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کا اچھی ریک جو لوگوں سے ہم نے کمنٹ کہے کہ اگر وہ جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کی ازادی ہوئی تھی تب کافی زیادہ وار چلی تھی تو اس سائٹ پہ اگر اس ٹائم میں پاکستانی جو اس جنیا میں اس ٹائم کے ہمارے موجود ہیں نیو یوت وہ اس دور میں ہوتی تو انڈیا سے کیا لے کے آنا چاہتے ہیں لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو داداؤں کی پرداداؤں کی باوجداد ہیں جو ہمارے ان کی جو جائداتیں ہیں ہم وہ وہاں سے اپنے پاس لے کر آنا چاہتے ہیں جو ادھر قبضے بغیرہ ہوئے اور پاکستان میں جو رہتے تھے ان کی جو قبضے ہوئے وہ انڈیا لے کر جانا چاہتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتی میری آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لے گی میرے گر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی تو میرے چین کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک شئی اور کمنٹ ضرور کیجئے اپنے میں زبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ